دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے نیلم اور رشی جس طریقہ سے ڈاٹ رہے تھے لکشمی کو اس طریقہ سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہوئی نظرات رہی تھی ملسکا کیونکہ دوستو ملسکا کا پلان ہی پوری اس طریقہ کا تھا کہ کسی طریقہ سے لکشمی کو ڈاٹ پھٹکا لگے اور لکشمی ہاں سے سیدھا سیدھا چلی جائے کیونکہ دوستو لکشمی کو بھگانے کے لیے ہی تو آخر کار ملسکا نے اتنا بھڑکایا تھا نیلم کو اور نیلم کے اوپر ہی اس سمیں جب نیلم کو جواب دیا لکشمی نے اس کے بعد میں رشی بھی بھڑک گیا لکشمی کے اوپر اور آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں لکشمی کے اوپر مسیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دیکھا جائے تو لکشمی کے ساتھ میں صحیح بھی ہو رہا ہے کیونکہ لکشمی میں نے ان لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے ان لوگوں کی ہر چیز کو جھیلا ہے لیکن دوستو لکشمی کو ان لوگوں نے صحیح نہیں کیا کم سے کم اب لکشمی کو اس چیز کا بہت بڑا سبق ملے گا کہ کسی کے ساتھ میں اتنا اچھا بھی نہیں کرنا چاہیے جتنا اچ دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں سریپ اور سریپ ایک ہی سکس ہے جو کھل کر ایکسن لیتا ہوا نظر آئے گا ملسکا کے خلاف وہ سکس کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ سکس ہے یہاں پر آپ لوگ جانتے ہیں آئیوس کیونکہ آئیوس نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ ملسکا کا ہی یہ سبرا پلان ہے جو کہ تم ملسکا کی باتوں میں آج آج سے سازاتے ہو کیونکہ ملسکا نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ میں لکشمی کو اس گھر میں سکھ اور سانتی سے نہیں رہنے دوں گی لکشمی کو یہ دیتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ یہاں پر ساب ساب بولتا ہوا نظر آ رہا ہے آخر کار ایک بار پھر سے